اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کی نشست میں اسم مبارک یا مجیبوں کے فضائل بیان کریں گے اس اسم مبارک کے معنی ہے اے قبول کرنے والے اس اسم مبارک کے عدد ابجد اچپن عدد ملفوزی 157 اور انصر بادی ہے یہ اسم پاک جمالی ہے آئیے اس کے اوصاف پر نظر ڈالتے ہیں نمبر ایک اس اسم مبارک کا ذاکر سوالیوں اور حاجت مندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا نمبر دو اگر کوئی آدمی سر درد میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا سر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر تین بار اس اسم مبارک کو پڑھ کر دم کرے دوسری بار پانچ مرتبہ دم کرے تیسری بار سات مرتبہ چوتھی بار نو مرتبہ اور پانچویں بار گیارہ مرتبہ دم کرے تو اسے سر درد سے نجات مل جائے گی نمبر تین اگر کسی شخص کے خط کا جواب یا درخواست کا جواب نہ آ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ مسلسل تین روز تک فجر کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ اس اسم مبارک کی تلاوت کر کے دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری درخواست یا میرے خط کا جواب آ جائے تو انشاءاللہ جلد ہی بامراد ہوگا نمبر چار اگر کسی مسافر کی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ اس اسم مبارک کا ورد کر کے دم کر دیا جائے تو دورانے سفر مسیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے نمبر پانچ اگر کسی شخص کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے تو اسے چاہیے کہ کسرت سے اس اسم پاک کا ورد کرے انشاءاللہ وہ ناراض کی ختم کر کے واپس آ جائے گی نمبر چھے قید کی حالت میں اس اسم پاک کا ورد کرنے سے قید اور غلامی سے نجات مل جاتی ہے نمبر سات اگر اس قاتع حمل کا خطرہ ہو تو حاملہ خاتون کو چاہیے کہ سات دن تک اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سات بار اس اسم پاک کا ورد کرے انشاءاللہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہوگا اور صحت مند ہوگا نمبر آٹھ اگر کوئی شخص اس اسم پاک کو کسرت سے پڑتا ہے اور اس کا تعویز گلے میں ڈال کر رکھتا ہے تو اس کی تمام گمشدہ اشیاں اسے واپس مل جاتی ہیں نمبر نو اگر کوئی شخص اس اسم پاک کو سات ستارے کی سات میں زافران درِ گلاب سے لکھ کر پانی پی لے اور بازو پر باندھ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جاتا ہے اور اسے دائمی مسررتیں حاصل ہوتی ہیں نمبر دس ہر نماز کے بعد اس اسم پاک کا پچپن مرتبہ ذکر کرنے والے کی ہر دعا بارگاہِ الٰہی میں قبول و منظور کر لی جاتی ہے نمبر گیارہ اگر کوئی شخص کسرت سے اس اسم مبارک کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں نمبر بارہ اگر کوئی آدمی مسلسل چالیس روز تک مکمل پرہیس کے ساتھ روزانہ ایک ہزار پانچ سو ستر مرتبہ اس اسم پاک کا ورد کرتا ہے تو وہ دین و دنیا میں سرقرو ہو جاتا ہے عامل کو چاہیے کہ یہ عامل کرنے کے بعد بھی بلا ناقہ ایک سو ستاون مرتبہ اس کا ورد کرتا رہے سمبر تیرہ اس اسم مبارک کا مربع نقش درچاندی اپنے ساتھ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہما وقت شامل رہتی ہے